نارا نالت نارا رسالت شہزادہ غوث الورا انیس سو اٹھاسی میں عالمی استعماری قوتوں کے ایمہ پر فتنہ قادریانیت نے ایک بار پھر سر اٹھانے کی کوشش کی تو حضور سیدنا طاہر علاودین القادری الگیلانی کے روحانی فرزن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مرزا طاہر احمد قادیانی کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اسے مینارے پاکستان پر ہونے والی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں موباہلے کے لیے بولایا تو اس تاریخی کانفرنس میں بھی قدورت الاولیاء حضرت سیدنا طاہر علاودین القادری الگیلانی البغدادی صدارت کے لیے اسٹیج پر جلبا فروز تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ السید محمود مہیدین الگیلانی بھی موجود تھے کانفرنس میں ان کی موجودگی جہاں دنیا بھر کے قادیانیوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی وہاں یہ اتحاد امت کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے تمام مقاطب فکر کے علماء و مشایخ دانشوران قوم سیاسی و سماجی زوامانے جس کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت کی وہ پاکستانی قوم کا نمائندہ اجتماع پاکستان کی تاریخ کا روشن باب بن گئے اسلام کی عظمت کا جنگا اور ناموسے ختم نبوت کا جنگا مشرق سے مغرب تک ہر طرف لہرانے کی حاطر سارے کے سارے اپنے گروہی مفادات سے برند ہو کر متحد ہو جائیں جکڈان ہو جائیں اگر امت مسلمہ کے تمام مقاطب فکر متحد ہو گئے یک جان ہو گئے اور اسلام کے جنڈے کے طرے جسد باہد کی طرے کھڑے ہو گئے تو پھر عالمِ کفر و تاغوت کی کوئی سازش اسلام کے خلاف کمی کاضیاب نہیں ہو سکتی مرزا طاہر احمد قادیانی کو اس کانفرنس میں آنے کی جرت نہ ہو سکے یوں قادیانیت کو ظلط آمیر شکست ہوئی اور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے کا سر کچل دیا گیا شہدادہِ غوث البرہ 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 موسیقی